بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بیٹھنا چاہتی تو الکشا ڈریور کا یہ کام نہیں تھا کہ اس کو حراسہ کرتا تو جب میں نے اس چیز نے ظاہر ہے مجھے پریشان کیا اور میں بیک گرونڈ پولیس سے ہے تو ایک وہ جو نیچرل انسٹینکٹ تھی وہ جاگی تو میں نے سرچ کی تو جو قانون ہے دو ہزار دس میں تذیرات پاکستان میں بھی اس میں ترمیم ہوئی اور اس میں سیکشن پانچ سو نو ایک اور پانچ سو نو دو کا اضافہ کیا گیا تو یہ جو ایکٹ ہے کہ جس طرح یہ رکشے والے کی مہنے کہانی سے نہیں ہے یا رکشہ پہ کوئی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو موٹر سیکل کے پیچھے جو عباش لڑکے ہیں وہ آوازیں کا سر ہوتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے تو یہ اس کے اب اب یہ ہے کہ اس کی چونکہ انفرمیشن نہیں ہے لوگوں کو تو شاید اس کے لیے یہ کاروائی نہیں کرتے اچھا اب اگر یہ صرف آوازیں کا سنا نہ صرف آوازیں کسنا بلکہ پیچھا کرنا سیٹی مارنا کسی خاتون کو دیکھ کے یہ بھی اور بلکہ اس کی طرف گھورنا یہ بھی جرم ہے اور اگر اس سے بڑھ کے کوئی اس سے بات کرتا ہے جس سے وہ کوئی جنسی تعلقات کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ مزید سنگین جرم ہے اور تذیرت پاکستان میں پانچ سو نو دو جو ہے وہ اٹیکٹ کرتی ہے جس کی سزا جو ہے وہ پانچ سال تک ہے تو یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اس بات کی اویرنیس ہو اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور ہے جو واقعہ ہوتا ہے جس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو خواتین کام کرنے والی ہیں مختلف جگہوں پہ جو کام کرتی ہیں مختلف دفاتر میں کام کرتی ہیں فیکٹ کیوں میں کام کرتی ہیں ایون تھیٹر میں کام کرتی ہیں یا سٹوڈیو میں جاتی ہیں ریکارڈنگ کے لیے یا کس دکان پہ کام کرتی ہیں یا وہ کھولی جگہ ہے جو کسی کسی فیکٹری سے مطلقہ ہے تو اگر وہاں پہ جو کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو بھی یہ پروٹیکشن حاصل ہے کہ ان کے ساتھ کوئی جو حراس کی والا معاملہ نہ کرے جو میں نے پہلے بتایا ہے اگر ایسا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ مطلقہ تھورٹی کو ایک درخواست دینی ہے جو پولیس بھی ہے پولیس کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور وہ جو دفتر ہے جو فیکٹری ہے جو اس کی منجمنٹ ہے اس کے پاس بھی ایک درخواست دینی ہے اور اس کے لیے وہ ایک طریقہ کار ہے جس کے لیے وہ جو ہے اس کو سزا ملتی ہے ویسے شخص کو اس کے علاوہ ایک اور جو گورنمنٹ پنجاب نے خاص طور پر کام کیا تھا دی پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینس وائلنس یہ ہے جو گریلو تشدد ہے اس کے خلاف جو تھا ایک قانون بنیا دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ میں اور اس کے تحت ایک جو ہیں وہ قیدہ آہ شلٹر ہوں یا جو ہے خواتین کی حفاظت کے جو دفاتر یا ایک گھر بنانا تھا جس کا پہلا سنٹر جو ہے یہ مرکز ہے وہ ملتان میں اس وقت بنایا گیا تھا کہ ایک ہی چھت کے نیچے آہ آپ کو وہاں پہ ڈاکٹر بھی تھا وہاں پہ پولیس کے افسران بھی تھے اور وہاں پہ دیگر جو سائیکیٹرکس تھا وہ بھی تھے مطلب یہ ساری چیزیں ایک چھت کے نیچے آہ موجود ہیں اس طرح کی جو سنٹر ہیں یہ گورنمنٹ نے آہ دیگر آہ اس کو ڈسٹک لیول پہ بنانا تھا جو بدقسمتی سے نہیں بن سکے آہ وجوہات تو ظاہر کچھ بھی ہو سکتی ہیں یہ چونکہ اویرنس نہیں ہے لوگوں کو اور لوگ اس سے فائدہ شاید نہیں اٹھا پا رہے حالانکہ پولیس نے مختلف جو موبائل فون ایپس بنائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ایک اور فون ہے نائن ون ون جو گورنمنٹ پاکستان نے بنایا ہوا ہے میں آپ کو ذرا ڈائل کر کے بتاتا ہوں کہ یہ نائن ون ون آپ نے سمپل نائن ون ون ڈائل کرنا ہے اور آپ کو وہاں سے جو ہے اس طرح کی آواز آئے گی ہے تو یہ ایک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نائن سمپل نائن ون 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 ڈائل کرنا ہے وہ آپ کو خود گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے فلان اگر آپ صوبہ پنجاب ہیں تو کون سا ڈیجٹ ڈائل کرنا ہے اور اسی طرح دیگر صوبوں میں ہیں تو کون سا ڈیجٹ ڈائل کرنا ہے تو وہ آپ کی مدد کے لیے فوراں جو مطلقہ میں حکمہ ہے وہ حاضر ہوگا اس کے علاوہ ون فائیو پولیس کا جو ہے پاکستان میں ایک یونیورسل نمبر ہے کہ آپ کسی بھی فون سے لینڈ لائن سے یا موبائل فون سے ون فائیو ڈائل کریں تو آپ کی مدد کے لیے پولیس جو ہے وہ موجود ہوگی مجھے امید ہے کہ یہ انفرمیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی تینکیو